بریک کے بعد ایک بار پھر ایکسپوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ بابولال جو اس وقت جڑے ہوئے ہیں جو کی فتح پور سیکری سے بی جی پی سانسدھ ہیں بیواقی سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتر پردیش کی سرکار نے کس طرح کے کام کیے ہیں مہلائیں بہت پریشان ہیں ویاباری بہت پریشان ہیں کیونکہ اپرات جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس سے ان کو ہی لگتا ہے کہ کیا آنے والے سمیہ میں ویکلپ بی جی پی ہو سکتا ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بابولال گوھر جسے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موڈی جی نے ہر سانسدھ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو دو گاؤں گودھ لینے ہیں جن کا وکاس کرنا ہے جن کو آدش بنا ہے جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے کون کون سے گاؤں گودھ لیا ہیں اور وہاں پر وکاس کے جو کار ہیں کے ساتھ تک ہو چکے ہیں بابولال جی یہی سوال ہے سیدھا سا سوال جو دو گاؤں آپ نے گودھ لیا ہیں وہ کون سے ہیں اور وہاں پر وکاس دھراتل پر زمین پر ہے کیا نہیں ہمارا مچھلی سال کا آدھرس کام کے روم میں ہم لوگوں نے خیرہ گھر تحصیل کا پسیتہ کام لیا تھا اور ہمیں کہنے میں کوئی سنکوچ بھی نہیں ہے پردیر سرکار کی اندیکھی کی بجائے سے اس میں کام جو ہونے چاہیے تھے اس طریقے سے نہیں ہو اس سال ہم لوگوں نے جو گام لیا ہے مانی اٹل بہری باز بیجی کا بٹی سرٹو گام ہے اس کو ہم لوگوں نے لیا ہے اور کوشش کریں گے زیادہ زیادہ جو ہماری ہم لوگ سبدا ہیں اس کے ساتھ سے پورا کرانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے مگر پھر میں یہ وہ ہی کہنا چاہوں گا پردیر سرکار جس طریقے سے ہمارا بہر سرکار کا پیسہ آتا ہے مانی دین دیال پندت یوزنا میں ہم لوگوں کا بیتا ہے کہ چوبیس گھنٹے بجیلی ملے گی اور دوزار اندیس تک کوئی بھی گام ایسا نہیں دے گا جس میں کہ بجید کرن نہیں ہوگا مگر اکلیس دیس طریقے سے اپنی یوزنا پتا کر کے جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ تمام ایسی یوزنا ہے جو پردیس کے دوارہ بھارت سرکار کے دوارہ چلائی جا رہی ہے اور ان کو درہا تلپے پردیس سرکار کے ادھکار ہی اور پردیس سرکار نہیں اترنے دے رہی ہے اس بجے جو کام ہونا چاہیے وہ کام ہم نہیں چھپانا چاہتے گا اس طرح امیز کے حساب سے کام نہیں ہو رہے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے تو ہم لوگ تو چاہتے کہ جب تک ہماری پردیس سرکار پر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نہیں آئے گی تب تک آدرس گام ہو یا پورے پردیس کے جو بیکاس ہے اس کا بیکاس نہیں ہوگا لیکن اکھلیش کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ کہہ کر ذمہ داری سے پہلہ جھاڑ لیں اپنا گاؤں کی جو جنتہ ہے اس کو نہیں پتا کہ کون کام کر رہا ہے یا کون کام نہیں کر رہا ان کو صرف یہ مطلب ہے کہ ہمارا پرتنیدی کون ہے وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لئے آتا ہے ہمارا درد سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے تو وہاں پر کتنی بار آپ گئے ہیں اور کتنے لوگوں سے ملاقات کریں نہیں ہم لوگ سمجھ سمجھ پہ جاتے رہتے ہیں جب جب بھی ادھکاری کو میٹنگ بھی ہم لوگوں نے لی ہے اور پھر جیادہ جیادہ تو جب جائیں جب اس گام کا کوئی بیکاس ہمیں اچھا سا لگ رہا ہو بیکاس پردیس سرکار کر رہا نہیں رہی ہے ادھکاریوں نے اسٹیمیٹ بنا لیے انہوں نے اسٹیمیٹ بنا کر کے پردیس سرکار کے پاس بہتی ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو زیادہ جانے کا مطلب کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا جب کام نہیں ہو رہا ہے تو من بھی نہیں لگتا ہے جانے کے لیے اب ہم لوگ کچھ کام اپنی سانسن میں سے ایکہ دو کام کرانے کی خونسس کریں گے جس سے کہ پورے پردیس کی سڑکیں دیہات کی گرامیڑی انچل کی سڑکیں جیادہ تاں ٹوٹی پڑی ہے اکلیت جی کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں جنتہ کو سمجھتی ہے ٹی ٹی ایس پی کے میں جو پیجل کی یوزنا تھی وہ بلکل ہی ادھکاریوں کی بن کے رہ چکی ہے اس میں کروڑا روپے کا گھوٹالہ آگرہ جلے میں ادھکاریوں نے کیا ہے اس کی میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی چیزی جاچ ہو رہی چاہیے اور اس پہ پیدا سے عمل ہونا چاہیے جن جن ادھکاریوں نے جنتہ کی ساتھ سلابہ کیا ہے ان کے اقلاب کاربائیوں نے پیسے بھی ریکووری ہونی چاہیے ابھی ہمارا میر مددہ ہائی کوٹ بینچ کا ہے ہائی کوٹ بینچ کے لیے ہائی کوٹ بینچ جو آیوک پہلے بناتا تھا اسی کے آئیو کی ریپورٹ کو لاغو کیا جائے مگر آگرہ میں نبن کر کے پسچم میں پورے پسچم میں بن جاتا تب بھی کوئی تسلیح ہم لوگوں کو پسچم کے لوگوں کو ہوتی مگر جس طریقے سے مانی پردیش سرکار اور خاص طورت اکھلیس بیروت کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپا نہیں ہے جات آرکشنڈ کے بارے میں جس طریقے سے پردیش سرکار نے خاص طورت اکھلیس سرکار نے جس طریقہ سے جاتوں کو آرکشنڈ کا گروہد کیا ہے وہ کسی سے پورے برادری کے جاتوں سے چھپا نہیں ہے ہائی کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات آگرہ میں تاج میں بیسو پرشت عمارت ہے پتیبو سیکری بیسو پرشت عمارت ہے ہم لوگوں نے لوگ چواہ میں اس کی آواز اٹھائی اور اس کے دو 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 پہ ہم لوگ چواہ میں بھولے اس کے باوجود اکلیس انٹرنیشنل ائرپورٹ چہپے میں بنوائیں گے اس سے ہمارے پورے جنپت میں ہی نہیں پورے منڈل میں اکلیس کے خلاب بہت بڑا اور سپا سرکار کے خلاب بہت بڑا آکروس ہے اور دو جہاں سترے میں اکلیس جی کو معلوم پڑ جائے گا کہ جنتا سے ہم لوگوں نے کتنے بائدے کیے کتنے نہیں کیے وہ سب ان کے سامنے ہو آگر ہمیں پانی کے پینے کے لیے آج تک کوئی بہراج نام کی کوئی چیز نہیں بہت برچوں سے بہراج کی بات چلی چلی آ رہی ہے بہراج آج تک نہیں بنا تمام نہروں میں کی پوری بیوتہ ہے نہروں کی سمیہ پر شفائی نہیں ہوتی نہروں کا سمیہ پر کسانوں کو پانی نہیں پلتا یہ تمام ایسی باتیں ہیں اور خاص طور سے جو جنگل راج ہے آج بہن بیٹیوں کے ساتھ بیع پاریوں کے ساتھ یا گریب طبقہ کے یا نربل برک کے لوگوں کے پلوٹ ہیں ان پر جو کبجہ کیا جا رہا ہے بریشتہ چاہ رہا ہے تمام ایسی باتیں ہیں جو دو جہاں سترے میں اکلیس کو معلوم پڑ جائے گی کہ ہم لوگ دوبارہ آئیں گے سپا دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی وہ کون جنتہ جواب دے گی مولاہم سنگھ آدھ بھی اس کے لئے سچیت کر چکے ہیں اکلیس آدھ میں مولاہم سنگھ آدھ بھی میں ان کا سمبان کرتا ہوں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں مگر میں تو چیدے چیدے سبتوں میں کہنا چاہوں گا کہ مولاہم سنگھ جی یہ ایک درامہ کرتے ہیں اگر مولاہم سنگھ جی چاہیں اور اکلیس یا اکلیس کے منتری نہیں مانے ایسا ہو نہیں سکتا کسی بھی تورت پر مگر یہ سمیہ سمیہ پہ مانی مولاہم سنگھ جی جو نسیت دیتے ہیں اگر انہی کی نسیت مان لی جاتی تو نسیت اور پہ کچھ پردیش میں صداحر ہوتا مگر مولاہم سنگھ جی خود محسوس کر رہے ہیں کہ منتری جمینوں پہ قبضیا کر رہے ہیں گھر میں اتنی انتر کلے ہے کہ وہ آنے والی دوجہ سترے میں ہے اس کا پڑا ملوپ بڑا ہے لیکن جنتا جس طرح سے سوچے گی آپ نے کہا کہ ان جگہوں پر راج سرکار جو ہے چونکہ ہمارے ویرود میں اور ہمارے کام نہیں سمپن ہو پا رہے ہیں کیا جنتا کو یہ نہیں لگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو انبھاوی نیتا ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں ایسے میں ان کا جھکاؤ کہیں اکلیش کی طرف ہو گیا نہیں نہیں کیونکہ جس طرح کے وعدے آپ نے کیا تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس کے لئے آپ راج سرکار کو ذمہ دار رہے ہیں تو کیا لگتا نہیں کہ جنتا جب ویچار کرے گے آنے والے سمیہ میں تو شاید اس طرف تھوڑا سا جھکا اس کا بڑھے پردیس سرکار چپا کے لئے جس طریقے کا ماہول آز پورے پردیس کو جنگل راج ہے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے بسپا کو پہلے سرکار ہماری پردیس کی جنتا دیکھ چکی ہے جس طریقے سے بکاس ہاتھیوں پہ پارکوں پہ جنتا کی خون پسینہ کا پیسہ کا برباد ہوا تو جنتا سبا بھاجبہ کے لئے جنتا کے سامنے کوئی دوسرا بیکلپ نہیں ہے جنتا نتر طور پہ اور جن طریقہ سے سپا بسپا میں نیتاؤں میں بھگڑل 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 کی طرف آنے کو مچ ہوئی ہے وہ آنے والے سمیہ میں اور بھگڑل بڑھے گی اور سپا بسپا دونوں ٹوٹنے کے کرار پہ بیٹھی ہے یہ بدان سبا کا سطر جیسے ہی قتم ہوگا نیتی طور پہ تمام نیتاؤں ہیں ٹوٹ کے بھارتی جنتا پاڑی میں آئے گے اور بھارتی جنتا پاڑی کو سمرتن کریں ایک اور بہت گمبیر سوال چونکہ راجنیتی کو لے کر ہے جس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آئیں کہ سفید کپڑوں میں داگ بہت جلنی لگتا ہے اور چونکہ بڑے نیتا ہوتے ہیں جب تیاری کرتے ہیں یا ایک خاتی نیتا جس کو بولتے ہیں وہ جب ترقی کے راستے پر چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر آروپ لگا دیا جاتا ہے یہ آروپوں کی جو راجنیتی چلتی ہے ایک دوسرے کو اوپر داگ لگانے کی جو راجنیتی چلتی ہے کہ کتنے مقدمے کس کے اوپر درج کرا دیا جائیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا لگتا نہیں کہ اس میں کہیں نے کہیں صدار ہونا چاہیے اور مقدمہ کے بارے میں جنتا خود جانتی ہے کہ یہ مقدمہ صحیح لگا یا غلط لگا برکتا چار آج دو سال ہو گئے بھارت سرکار میں چلتے ہوئے آج تک کسی بھی منتری پہ کوئی برکتا چار نام کی کوئی چیز نہیں آئی پیپر کے مادم سے چینلوں کے مادم سے جنتا کے سامنے کچی بھی چورت بھائی اور اس سے پہلے چاٹھ سال میں تمام برسٹا چار لاکھوں اور خربوں روپے کے برسٹا چار ہوئے کالی دھنکا بجیسوں میں جمع ہوگا وہ جنتا سے چھپا نہیں ہے نچی طور پر جنتا میں کہوں گا بہت ایک اسیار جنتا ہے وہ سب کے بارے میں سمجھتی ہے کانگریس کو جس طریقے سے کوکار پھیکنے کا کام جنتا نے کیا ہے ایسے ہی آنے والے 2017 کے چنانے میں سبہ بسپاکاوی وہی حالت ہوگی جو کے اندر میں کانگریس کی ہوئی ہے اچھا ایک بڑے شاندار بات کہی جاتی راجمیتی جو جیل نہیں گیا جس پہ آپ راتے ایک مقدمے یا معاملے تجنے ہوئے وہ نیتا کیا بنا اور کئی بار لالو پر ساتھ جیسے نیتا بڑے کہا چکے ہیں جو جیل گیا ہی نہیں جس نے لاتھیاں کھا ہی نہیں ہونے تا کیا بنے اس مانسکتہ کو کیسے دیکھا جائے جیل جانا بھائی اپڑ میں آپ جیل جاؤ گے تین سو دو میں آپ جیل جاؤ گے تین سو چھتر میں آپ جیل جاؤ گے تو نتی طور پر اس کا امپیکٹ جنتا میں برا پڑے گا اور آپ جنتا کی سمجھچاں کو لے کر کے آپ آل دولان کریں گے اس پہ آپ لوگ جیل جائیں گے اس پہ آپ لوگ جنتا کے ہم لوگ کئی دن پر جیل لگے ہماری پر دو 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 تین دن پر راجتکہ لگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ جنتا نے ہم کو نگلٹ کر دیا ایسا نہیں ہے جنتا بہت احسیار ہے اور نشتر طور پر جنتا اپنے دبانگ میں دون کا دون پانی کا پانی کر دیتی جب چناو آتا ہے جنتا سب کا حساب برابر چکاتی ہے بلکہ اگر آپ کے علاقے کی ہم بات کریں تو سڑکیں ہیں چونکہ اگر ایک گھنٹے بارش ہو جائے آگرہ کی سڑکوں پر تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے وانوں کا اور لوگوں کا کب تک صدار دیکھنے کو ملے گا ہے نہیں نہیں آپ بلکل میں تو میں پہلی کہہ رہا ہوں پردیس سڑکار سڑکوں سے ان کا کوئی مطلب نہیں نہروں سے ان کا کوئی مطلب نہیں بجلی سے ان کا کوئی مطلب نہیں ان کا اگر کوئی گھنپر کے مطلب ہے تو توسٹری کرن کی نیتی سے مسلمانوں سے اور چہپئی کے علاوہ ان کو چپنے میں کوئی دوسری چیز نہیں دکھائے پڑتی ہے تو آپ کیندر میں آپ کی سرکار ہیں کس طرح کے ابھی تک پردیشن ہو ہیں ان چیزوں کو لے کر کتنا آگے جائے گی اور کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو لے کر بھی آگے بڑھے گی پیجے پی نہیں سمجھ سمجھ پہ ابھی پردیشن سرکار کے خلاب ہم نے ابھی لگنوں میں کیا آج تک یہ چاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا جس طریقے سے جنتہ کے اوپر لاتھی چارج ہوا جس طریقے سے مرچی بم پھوڑے گئے اور پانی کی بہت چارے لوگوں پہ پھائکی گئی تمام لوگ کارکرتہ گھائل ہوئے اس طریقے کہ آلدھولوں کو کوچلنے کا کام جو پردیشن سرکار کر رہی ہے اس کا آنے والے سمجھ میں دوزہ سکرے میں جس چی طور پر جنتہ جواب دے گی جنتہ ایسا نہیں ہے کہ جنتہ کیوں کسی کے بارے میں کوئی جان کری نہ اگر یووہوں کی بات کی جائے یووہ کائکارنی کے گھن کی بات کی جائے تو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ کافی لمبے سمجھ تک ان میں نراشہ رہی کہ ہاں کوئی فیصلے جلدی نہیں لی جاتے جیسے لوگ اپنی مند مانی کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں نہیں وہاں کے بارے میں مانی مہتری جی میں جس طرح سے مترا یوزنا ہے تمام ایسی بھارت سرکار نے یوزنا چلا رکھی ہے جس سے کہ وہ اپنا روزگار نوکری چلو ٹھیک ہے نوکری پردیشن سرکار کے انڈر میں جیادہ تر پردیشن سرکار کے انڈر میں ہوتی ہیں اور نوکریہ جس طرح سے بلکل ہی پکشپاس کی طور پہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا بھرتی دروگاں کی بھرتی ہوئی اس کو آئیکونٹ نے رد کیا اس میں جتنے گھوٹالے ہوئے جب ہی تو آئیکونٹ نے اس کو رد کیے عام جنٹا عام یعباؤں کی لیے جب تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے مانی پردان مانتری جی جو یوزنا ہے ان پر عمل نہیں کرے گے تب تک یعباؤں کا بھالا ہونے بھالا نہیں ہے پردین سرکار جب تک اوقات پھینکنے کا سنکل پر یعباؤں نہیں لیں گے ان ترسی طور پہ جب تک بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار نہیں آئے گی تب تک یعباؤں کی ویسٹ کا بھلا ہونے بھالا نہیں یعباؤں کا کھڑے کیا کہنا ہے یعباؤں کا یعباؤں کا بارے پہ ابھی یعباؤں کا یعباؤں کا جہان نہیں بنی ہے وہاں پیراسرت ہے لیکن نراج بہت ہے ان کا کہنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کیوں اتنی نیرستہ دکھا رہے ہیں بڑے نیرستہ اس پر ویچار ہونا چاہیے لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں تو کیا لگتا نہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں برا اثر پڑے گا یہ واہ آج پورا یہ واہ چاہے پردیس ہو چاہے دیس ہو زیادہ تر مانی مودی جی سے کی نیتیوں سے اور مودی جی کی نیت سے اور بھارت سرکار کی نیتیوں سے بلکل چندوست ہے اچھا نہیں ہے کہ اباؤں میں نیرستہ ہو سکتا ہے ایک آج پرچنٹ کسی بات کو لے کر کے ہوگی مگر وہ سمیہ آنے پہ ہے نیتی طور پہ ان کا سمدان وہ اپنے آپ ہی کر لیں گے آج اباؤں کا سبا بھاجبہ کے علاوہ کئی کوئی ببست نہیں ہے چلتے چلتے ایک سوال ہم جاننا چاہیں گے چونکہ ویڈان سبا چناؤں میں جب آپ کی نیتہ جائیں گے بی جی پی کی نیتہ جائیں گے تو وہ کون سے تین باتیں ہیں جو مضبوطی سے جنتہ کے سامنے رکھیں گے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا پھرتیاسی یا نیتہ جب جنتہ کی بیچ میں جائے گا سب سے بڑی بات ہم جو ہمارے بھارت سرکار کی دوارہ چلا ہی جاری برشتہ چار پورے دیش میں کہیں برشتہ چار نام کی کوئی چیز نہیں ہو دیش کا سمبان بڑھانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہوں نے اور مانی مودی جی نے جو دیش کا قورب بڑھانے کا کام کیا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے نیچے طور پر اُس کا ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا اُس کا ہم لوگوں کو بینی پیٹ ملے گا اور ہم سینہ کھول کے کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی منتری کوئی بھی سانچت کئی پر بھی برشتہ چار میں لیپٹ نہیں ہے جس طریقے سے پردیش سرکار میں تمام آدھکاریوں نیتہوں کے کلاب برشتہ چار کے معاملے اُزاگر ہو رہے ہیں جمعینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور بلاتکار کے مقدموں میں لپتے ہیں تمام ایسی باتیں ہیں جو جنتہ خود جانتی ہے اور خود مانی ملائم جی خود اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ منتری جب تک جمعینوں پر قبضہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تب تک دوبارہ یو پی کی سرکار نہیں آ سکتی سپا کی سرکار نہیں آ سکتی تو ہمیں ملائم سی جی کے بات کو آگے بڑھاتی ہے ہم تو چاہیے کہ نیچے طور پر اچھے بڑا قبضہ اور کون ہو سکتا ہے جب پردیش کا مکیا کا سب سے بڑے پارٹی کے سلسطہ پر نیتہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ پردیش میں جنگراد ہے منتری تک جبینوں پر قبضہ کر رہے ہیں برشتہ چار کر رہے ہیں تو اس کا جواب جانتا دوہیا سترہ بھی دے گی اور کیا لگتا ہے کہ اندرونی جو کلے ہے بی جے پی کی وہ کمزور نہیں کرے گی بی جے پی کی اندرونی کلے چھوٹ پٹ تو ہو سکتی ہیں مگر عام کوئی کلے نہیں کیونکہ اس کا خامنازہ بیہار میں بہتنے کو ملا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اوتر پردیش کی استطیق پر ایسی ہو جائے نہیں اوتر پردیش بیہار کی کیا پرتیتیا ہوئی ہوں گی مجھے بیہار کے بارے میں زیادہ نہیں کچھ کہنا مگر پردیش کی اوتر پردیش سرکار کے خلاف پورا ماہول ہے بھارتی زندہ پارٹی کے فیور میں میں گارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلکل کہ بھارتی زندہ پارٹی کی پردیش میں دوزہ سترے میں سرکار بنے گی اس میں کئی دو سندے نہیں ہے زندہ مل بنا چکی چلی ہم امید کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ایکس پرزنڈیا سے تو سمجھنا یہی ہے کہ پردیش سرکار ایک طرف وکاس کے دعوے کر رہی ہے دوسری طرف باہولالی صاف کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اپراد محلاؤں بچوں اور بیاباریوں کے خلاف بڑے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ آنے والے جو ویدھان سبا چناؤں ہیں اس میں سماج وادی کی سرکار بنے گی تو فرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جنتا کیا فیصلہ لیتی ہے کیونکہ جنتا ہی جناردن ہوتی ہے دیکھتے رہیے ایکس پرزنڈیا